ندیم صاحب آپ کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت حالات کیا ہیں آپ خوبی جانتے ہیں ایک اپنا موقف بھی ذرا مجھے بتا دیجئے گا بحثیت ایک سینئر سیاستدان ایک ایسا پولٹیکل ورکر آپ کا کیا موقف ہے کہ سیویلینز کو ٹرائی کیا جانا چاہیے غیر معمولی حالات ہیں یہ ہوا نہیں ہے اس طرح سے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہلے کسی نے جلایا ہو یا اس طرح سے جی ایٹس کی اوپے حملہ جہشت گردوں نے کیا تھا اب تو کیا کہا جائے کس طرح ہو گیا تو کیا آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں یہ جو ایک غیر معمولی حالات کے اندر غیر معمولی عمل کیا جا رہا ہے لیکن کیونکہ بیرسی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو جو پی پی سی بھی کور نہیں ہوتے اور وہ اگر آرمی ایکٹ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر واضح بھی ہے کہ کچھ انسٹالیشنز کے اوپر اگر حملے ہوتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے اور وہ فوجی املاق کے اوپر ہو رہے ہیں تو وہ غالباً پی 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 سی کے اندر بھی کور نہیں ہوتے ان کا ٹرائل پھر ہونا ہے آرمی ایکٹ کے تھے تو آپ کا موقف اس پر کیا ہے دیکھیں جی جہاں تک فوجی املاق کا تعلق ہے یا جو جناع اس کے ساتھ ہوا جو ہمارے ملک نے اس وقت ہوا اس کے اوپر تو جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم آیا اور اس کو سزاوی ملنی چاہیے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے لیکن یہ دیکھنا کہ ایک پولٹیکل جماعت کے برکروں کے خلاف یہ شایبہ جائے کہ شاید کوئی پولٹیکل انجیرنگ کے طور پر استعمال ان چیزوں کو دو چیزوں کو علید علید رکھنا چاہیے جس طرح پہلے ہم کہتے ہیں نا کاؤنٹیبیلٹی کو اور پولٹیکل ڈائلاغ کو علید علید کریں اس وقت پی ٹی آئی ڈی مانٹی تھی کیونکہ آج وہ ذرا زوال پذیر ہے تو میرے خیال میں آج ہم جو بیٹھے ہیں حکومت کے اندر ہو یا حکومتی تادی ہو ہمیں پھر بھی برداشت کا اور بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں فرانٹ پہ آنا چاہیے اور یہ جو لڑائی ہے اس لڑائی کو ہم اداروں کی طرف سے کھینچ کے ہمیں سیاست کی طرف لے کے آنا چاہیے نہ کوئی سپریم کورٹ سے لڑے نہ کوئی ہماری فوج سے لڑے اور ہم دنیا کو یہ ہمیں میسج دینا چاہیے کہ پاکستانی قوم میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے ہماری سیاست کے اندر اتنی ٹالرنس اتنی رواداری اتنی برداشت اخلاقیات آج بھی ہے کہ ہم اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چیزوں کو بیٹھ کے ریزالف کر لیتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ہم جلدی اس کے اوپر کریں وہ بہتر ہوگا عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں قطعہ کلامی عمران خان صاحب تو ابھی کچھ دیر پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بات کر لیں میں انتظار کر رہا ہوں بات کر لیں ادھر شاکر جہو سمجھ صاحب کہتے ہیں کوئی ہماری فوج سے صلاح کرا لے سر تو آپ کیا انیشیئیٹیو لیں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائے کوئی بات کریں میں تو خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں میں تو ڈائریکٹ ان کو کہتا ہوتا تھا کہ پوریٹی کا ڈائلاغ ضرور کر رہے ہیں آپ پارٹیوں کے ساتھ سنی سنائی بات تو دوسروں کی ہوتی ہے میرے تو خود ان سے مقالمہ رہا ہے بلکل صحیح اور یہ جو آج جو انٹیلیکچولز پوریٹیکل انٹیلیکچولز جو بیانی ہیں اپنا دے رہے ہیں جن کا سافٹ ویر آج نئی جدد کے مطابق سافٹ ویر اپڈیٹ ہوا ہے پرانی جدد کے مطابق میں تو پہلے بھی ان کو یہی سمجھتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہ انقلابی تھے نہ وہ ڈیموکریٹ تھے وہ تو اقتدار پسند لوگ ہیں آج بھی جو اقتدار پسند لوگ ہیں وہ اقتدار کیونکہ جب دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے اقتدار دور ہوتا جا رہا ہے تو وہ اس قشن سے چلانگ لگائیں گے کسی کوئی زور کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی وہ خود چلانگ لگانے کے لیے ٹرائی کریں گے یہ علمی ہے ہمارا اور یہ ہوتا ہے رہگی بات آپ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کوئیسٹن ہے آپ کا کہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے یہ بریسٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدل کا دامن ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اگر ہم نے ریاست قائم رکھنی ہے تو ہمیں عدل کا دامن لیکن چھوٹے صوبوں میں آپ نے کئی ملٹری کوٹس کے لیے سیولین کو ٹرائی کیا بھی اور اب اگر پنجاب میں آپ اتنا کچھ ہونے کے بعد نہیں کریں گے تو یہ ایک فیڈریشن کے اوپر بھی ایک کوئیسٹن آئے بہت بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے یہ بڑا بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے بلوچ کہے گا میرا کیا قصور ہے یہ جو آپ نے نکتہ اٹھایا ہے میرا کیا قصور ہے یہ فیڈریشن کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بیٹھ کے اس کے اوپر پارلیمان کے اندر یا نیشنل سکورٹی کمیٹی میں بیٹھ کے اس پہ کمپریانسیو ایک ڈیٹیل ڈسکیشن ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے پولٹیکل قیادتیں جو فیصلہ کریں گی وہ میرے خیال میں تمام سٹیک اوڈر کے ساتھ مل کے اس وقت فوج اسٹیبلشمنٹ ایک میجر سٹیک اوڈر ہے کیونکہ ان کے اوپر ڈائریکٹ املہ ہے املہ تو میرے اوپر بھی ہوا ہے آپ کے اوپر بھی ہوا ہے یہ اگر کوئی جناح آؤس کے اوپر املہ ہے تو سمجھیں یہ ہمارے اوپر املہ ہے تو یہ سیاست کی اوپر بھی املہ ہے یہ ہماری ازادی کی اوپر املہ ہے یہ ہماری سوچ کی اوپر ہماری جمہوریت کی اوپر املہ ہے یہ صرف سرکاری املاق کی اوپر املہ نہیں ہے تو یہ ایک بڑا مشکل دور سے ہیں لیکن مشکل دور میں منیب بھائی یہ پرچنٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں کریسز کے اندر یہ پرچنٹیز بھی ہوتی ہیں تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بھی اب تھوڑا سا عقل آ جائے گا جو لوگ کہتے تھے کہ آپ ڈائلاغ کریں گے آپ کا بیانیاں کمزور ہو رہا ہے آج وہ خود ان کا بیانیاں میں دیکھ رہا ہوں ان کے بیانیاں انقلابی بیانیاں کدھر ہیں میں ہستا ہوں کہ جب میں بات کرتا تھا تو یہ مزاق اڑاتے تھے کیابنٹ میں بیٹھ کے کہ آج یہ آپ پولٹیکل ڈائلاغ کی بات کرتے ہیں یو آر الٹرا ڈیموکریٹ ایک دفعہ مجھے کہا گیا یو آر الٹرا ڈیموکریٹ میں یہی کہتا تھا کہ آپ میاں صاحب سے یا زرداری صاحب سے یا پیو پارٹی سے اے این پی سے سب جماعتوں سے لیکن کیونکہ ان کا موقف اور تھا اس وقت یا فیض عام تھا اور فیض عام کیوں تو اور فیض عام بھی ہو رہے تھے بلکہ ٹھیک ہے اور فیض عام تھے اصل فساد کی جڑ تو وہ تھا اور آج دیکھیں جائیں یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ پولٹیکل لوگوں کو تو آج آپ ٹرائل کریں اور جو لوگ یہ ڈیزائنر ہیں ساری پکچر کے آپ ان کو چھوڑ دیں تو یہ بھی عدل نہیں ہے ہاں ویسے یہ بات بڑی ٹھیک ہے یہ بات بڑی ٹھیک ہے بات بڑی ٹھیک ہے میں میں آپ اس وقت کے ڈی جی سی اس وقت کے برگیڈی رادل میں نام لے دیتا ہوں تھوڑا ایک قدم اور آپ کی رانمائی کر دیتا ہوں آپ سے پولٹیکل اسٹوڈ تو یہ عدل نہیں ہوگا کہ آپ صرف سیاسی لوگوں کو ٹارگٹ کرتے رہے جن لوگوں نے کتنی بڑی کھلواڑ کیا اس ملک کے ساتھ ساکب نصار ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو آج میں سمجھتا ہوں سب کا ٹرائل پھر کریں پھر اس مور چور کی بجائے جو آئین کا چور ہے جو ہماری سوچوں کا چور ہے اس کو چھوڑ دیں اور ایک مور چور کو پکڑ کے آپ شروع کر دیں تو یہ کوئی نہیں مانے گا کہ یہ عدل ہے میں نہیں بھار ٹھیک ہے